موسیقی لگتال خبروں میں ہمارے ساتھ تابند کیا ہے کابا پیوجن سنٹیاغو پیننن کالج اور میامی وائس نے موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہوپی کیوی گروبل کے ساتھ میں ہوں وجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہر ٹائنز بھارت کی نامور گلو کارا لطا منگیش کر انتقال کر گئی بھارتی میڈیا نے کئی محسس پتال میں زیر علاج نامور گلو کارا کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز اہم دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں دورے کے دران سعودی جیلوں میں قید پاکستانیوں سے متعلق فیصلے ہوں گے تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز آج پاکستان پہنچیں گے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگر بلدستان علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین کو نا اہل قرار دے دیا اور وفاقی وزیر کو عوامی اجتماعات سے خطاب سے بھی روک دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات شاندار رہی وزیر اعظم عمران خان نے چینی صدر سے ملاقات کی فوٹیج کے ساتھ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ملاقات بہت اچھی رہی ہے مسلم لیگ کے سینر نائب صدر شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ اللہ کرے امریکی صدر جو بائیڈن فون کر کے وزیر اعظم کی پریشانی کم کرے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے شاہد خاکان اباسی کا کہنا تھا کہ ملک میں احتساب کا عمل نام نہاد ہے امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ روز یوکرین پر حملے کے لیے ستر فیصد فوجی تیاری مکمل کر چکا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے خرچہ ظاہر کیا ہے کہ روز یوکرین پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس لیے کہ وہ ستر فیصد تیاری کر چکا ہے یوکرین نے روز کی جانب سے جلد حملہ کی جانے کا امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کے روز یوکرین کی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ کسی بھی پیشنگوئیوں اور دعویٰ پر یقین نہیں کریں گے گزارت خزانہ کے ترجمان مزمبر اسلم نے مزید ٹیکس اکھٹا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کی خبر سنا دی گفتگو کرتے ہوئے مزمبر اسلم نے کہا کہ نئے ٹیکس رہندگان بھی ڈھونڈیں گے اور ٹیکس کی سلیب بھی بارہ سے کم کر کے چھے کر دیں گے ہر سال دنیا بھر سے 9.17 ملین افراد امراضِ قلب کے باعث موت کے موں میں چلے جاتے ہیں مگر اس اہم وائٹیمن سے امراضِ قلب کا شکار ہونے سے محفوظ رہ جا سکتا ہے بھارت کے مقبول کومیڈی سنونی گروور کو کچھ دن کا وردل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد ان کا بائی پیس کیا گیا اس موقع پر جہاں دکار کیلئے دیگر شو بھی شخصیات ان ایک تامن ناؤ کا اظہار کیا وہی ان کی پرانے دوست کپل شرما بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں ٹیکنالوجیہ آسانی فرام کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مواقع زندگیہ بچانے بھی بھی مدد فرام کرتی ہیں امریکہ میں سڑک حاصل کا شکار ہونے والے شخص کی جان آپل کی جدید گھڑی نے بچائی پاکستان سوپر لیگ پیسل کے میچ میں سابا چونیٹر کی کھلاری آزم خان کے کوئٹا گلیڈیٹرز کے قلاب جارہانہ بیٹنگ کی ہر جانب چرچے ہیں آزم خان کی شاندار پرفارمنس کے حوالے سے اب والدہ اور سابر پرکیٹر مہین خان کی اہلیہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے افسر ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ مال میں گاری پارک کرنے کے جگہ نہ ملنے پر خریدار مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں ایسا کچھ لوگوں کی جانب سے گاری غلق پارک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ویڈیو شیئرنگ آپ ٹک ٹک پر ایک ویڈیو خوب پارک ہو رہی ہے ہردنس آپ نے پر ملایا ہے کہ آپ جلتے ہیں تفصیلات کی جانب کابا فیوجن is a pharmacist owned patient focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home founded by Dr. Sohail Masood a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide specializing in IVIG, SCIG and acute therapies are highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day please visit us at KabaFusion.com for more information on NiiVIG, SCIG on NiiVIG, SCIG on NiiVIG, SCIG on NiiVIG, SCIG make a MiiVIG, SCIG in the house یار چنہ ہی چھڑیں گا یار ہجے اللہ والی تار ہجے مرشد والی تار میں نے عشق نہ چاوے کچھ سمجھ نہ ہوئے میں نے عشق نہ چاوے کچھ سمجھ نہ ہوئے جب خامنے ہوئے یار سے نجھ نہ پہندا اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہے در ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ ہم خبریں بھارت کی نامور گلوکارا لطا منگیچر انتقال کر گئی بھارتی میڈیا نے کئی ماہ سے اسپتال میں زیر الارد نامور گلوکارا کی انتقال کی تصدیق کر دی ہے بھارت کی معروف گلوکارا لطا منگیچر مقتصر علالت کے بعد بانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئی لطا منگیچر گزشتہ چند ہفتوں سے انتہائی نگاہش یونٹ میں زیر الاش تھی جہاں کچھ بہتری کے اثار ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ ان کی سیاد بگڑ گئی تھی لطا منگیچر گزشتہ ماہ آٹھ جنمری کو کرونا کا شکار ہوئی تھی اور انہیں نمونیا بخار بھی تھا اور وہ اس وقت سے اب تک اسپطال میں ہی زیر الاش تھی بھارت کے سرکاری ٹیلیویجن پر لطا منگیچر کے لیے قومی ادار سے آخری رسومات اور ملک پھر میں دو روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے تقریباً 20 دن تک انہیں انتہائی تشریشناک حالت میں انتہائی نگلداش کے وارڈ آئی سی او میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا مگر گزشتہ ہفتے ان کی صحت میں بہتری کے بعد انہیں وینٹی لیٹر سے ہٹا کر آکسیڈن پر رکھا گیا تھا ایک روز قبل انتہائی تشریش بگڑنے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا سال 2019 میں بھی لطا منگیچر ایک ماہ تک سانس میں تکلیف کے باعث اسپطال میں زیر علاج رہی تھی ابھی بھی ڈاکٹرز نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ ضریف المری کی وجہ سے انہیں کئی دن تک اسپطال میں رکھا جا سکتا ہے لطا منگیچر کو بھارت کے ہی ہر دور کے مقبول کو لکارہ مانا جاتا ہے وہ پاکستان کے علاوہ دیگر جنوبی ایشاہ ممالک پہ بھی یک سا مقبول رہی ہیں ریاست مدیہ پردیش کے شہر ان دور میں 28 ستمبر 1939 کو پیدا ہونے والی لطا منگیچر اپنے پانچ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی انہوں نے سن 1942 میں اپنے والد کی وفاق کے بعد 13 بلس کی عمر میں گائیکی کا آغاز کیا اور بھارت میں بولی جانے والی متعدد زبانوں میں تقریبا 30,000 گانے گائے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی اور یہ چھوٹی بہن آئیشہ پھوسلے بھی ایک مشہور گلوکارہ ہے لطا منگیشکر کو بھارت کے سب سے بڑے سیویل اوارڈ بھارت رتنا پادما ویوبیشن اور پادما بھوش کے علاوہ دادا صاحب پھال کے اوارڈ سے نوازت آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ ایک پلے بیک گلوکارہ کے طور پر لوگوں کو شروع کیا اور ان کی اونچی آواز جلد ہی بولی وڈ کی بلوک بسر فلموں کے لیے انتہائی عام بن گئی ان کے زبردست شہرات کے باعث حکومت کی جانب سے جنوری 1963 میں ہندوستان کی یومی جھموریہ کی تقریبات میں 1962 کے ہند چین جنگ میں مارے گئے فوجوں کے لیے حبل وطنی پر مبنے قراج عقیدت گانے کے لیے مدو کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے گائے ہوئے گیر اے میرے وطن کے لوگوں سن کر پنڈی جواہد لال نیرو کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے ان کی موت پر تازیت کے اظہار کرتے ہوئے بھارتی وزیراعظم نیندر موڈی نے کہا کہ ان کے جانے سے پیدا ہونے والے خلا کبھی نہیں پور ہو سکتا اپنی چھوٹی بہن آئیشہ بھوصلے کے ساتھ لطا منگیشن نے نفسدی سے زیادہ عرصے تک بولی وڈ موسیقی پر راج کیا اور بہت سے لوگ انہیں بھارت نیرو انڈسٹی کی سب سے بڑی پلے بیک کو لکارہ مانتے ہیں سعودی وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز اہم دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں دورے کے دوران سعودی جیلوں میں قیاد پاکستانیوں سے متعلق فیصلے ہوں گے تفصیلات کی مطابق سعودی وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز آج پاکستان مہنچیں گے سعودی وزیر داخلہ پاکستانی ہم منصر شیخ رشید کے خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں دورے کے دوران سعودی وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے ملاقات کریں گے جس میں سعودی جیلوں میں قیاد پاکستانی سے متعلق تبادلیں خیال کیا جائے گا اور کرونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور صفری بھابندیوں میں نرمی پر بھی بات ہوگی ملاقات میں سعودی جیلوں میں قیاد پاکستانی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں سعودی وزیر داخلہ کے دورہان تدر مملکت عارف علوی وزیر آزام عمران خان اہم حکومتی اور سیکیورٹی چک سیاست سے ملاقات کریں گے یہ آز ہے کہ دسمر میں سعودی علی کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان تنظیم الاسلامی کانفرنس OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لئے اسلام بات آئے تھے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگل بلدستان علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین کو نا اہل قرار دے دیا ہے اور وفاقی وزیر کو عوام اجتماع سے کتاب سے بھی روگ دیا ہے تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے ملدیاتی انتقابات کے ذابطہ اخلاق کے قلاف ورزی پر مختصر فیصلہ جاری کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین کو نا اہل قرار دے دیا ہے عمر امین گنڈا پور کو ذابطہ اخلاق کے قلاف ورزی پر نا اہل کیا گیا ہے عمر امین گنڈا پور دی آئی خان سے پیچے آئی کے تحصیل میئر کے امیدوار ہے چیف الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو پچھاس ہزار جرمانیں آئیت کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو عوام اجتماع سے کتاب سے بھی روک دیا ہے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو دی آئی خان میں داخلے کے اجازت دے دی ہے تاہم وہ کسی سیاست سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے فیصلے کے مطابق علی امین گنڈا پور صرف گھرینوں تقریبات میں شریک ہو سکیں گے تاہم پھر اقلاف ورزی کی تو سخت کروائی ہوگی یاد رہے کہ تین روز قبل الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے اقلاف ورزی کے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اس رکبر الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کو خیبر پکتون خواہ میں بلدیاتی انتقابات کے دوسرے مرحلے کے دوران زلہ بدر کرنے کا حکم دیا تھا خیال رہے کہ گزشتہ سال جولائی میں الیکشن کمیشن نے ازاد جمہو کشمیر کے انتقابات کے دوران بھی وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور پور انتقابی جلسوں اور ریلیوں میں شرکت اور تقاریر پر پابندی لگا دی تھی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات شاندہ رہی وزیراعظم عمران خان نے چینی صدر سے ملاقات کی فوٹیج کے ساتھ ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ملاقات بہت اچھی رہی ہے ہم نے سٹرٹیجک اور اقتصادی تعلقات کو مزید فروق دینے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم نے لکھا کہ ملاقات میں سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تیزی لانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے قبرازی وزیراعظم عمران خان اور چینی صدر کی ملاقات کا علامیہ جاری کر دیا گیا دونوں عالمی رہنماؤں کی ملاقات بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپل میں ہوئی ہے اکتوبر 2019 میں وزیراعظم کی دولہ چین کے بعد دونوں رہنماؤں کی پہلی ملاقات تھی علامی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعاون کے تمام پہلو کا جائزہ لیا اور کچھ گوار مغل میں بھامی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے علمپک سرمایی کھیلوں کی کامیاب محضبانی پر چینی قیادت کو مبارک بھاگ دی اور چین کے نئے کمری سال پر چینی عوام کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ اللہ کرے امیر کی صدر جو بائیڈن فون کر کے وزیراعظم کی پریشانی کم کریں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں احتساب کا عمل نام نے ہاتھ ہے نیا نائب آرڈیننس جاری ہونے پر چار مہینے ہو گئے ہیں لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے جس پر آپ نے اظام لگایا وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کسے کو حق حاصل نہیں کہ جھوٹے مقادمات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ نائب نے پانسو ارب روپے کس سے ریکور کر کے قومی خزانے میں ڈالے ہیں کیا نائب ہاؤسنگ سکین کے لیے بنایا گیا ہے آپ مشیر لگاتے ہیں یہ ایک آئینی عودہ ہے چیمین نائب آج کل ڈیلی ویڈجس ہیں چیمین نائب جاتے ہوئے یہ بتاتے جائیں کہ ان کے اصاصے کتنے ہیں شاید خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک قبل قانون ابھی تک نہیں بنایا ہے لیکن سیبنگ ریٹ کم کر دیا ہے ہاؤسنگ رون کو بھی رول بیک کرنے کے کہا گیا ہے آئی ایم ایف اب حکم دے گا سٹیٹ بینک کو کیا کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ ماہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین مہنگائے میں اضافہ ہوا ہے اللہ کرے جو بائیڈن فون کر کے وزیرازم کی پریشانی کم کریں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ذمہ داری ہے سب سے نا اہل کرپ ترین حکومت سے عوام کی جان چھوڑائے کوئی نیا تذیعہ یا الائنس نہیں ہے تمام اپوزیشن دماتے بیٹھ کر لائے عمل بتاتی ہیں لینوہ مسلمی ایک نون نے کہا کہ صاحب کا چیف جسٹس بیلڈنگ گرانے کے لیے مشہور ہیں جس سے نسٹر ٹاور میں فریٹ کری دے ان کا کیا قصور تھا انہوں نے کہا کہ آج کل ایک خط بہت وائرل ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ نے خط لکھا کہ چیف جسٹس کو تاہیا سیکیوٹی دی جائے یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی کیا حکومت کو نہیں پتا کہ چیف جسٹس کو کیسے سیکیوٹی دی جاتی ہے نصد آتے ہیں آنو منزل آنے پر امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کے لیے ستر فیصد فوجی تیاری مکمل کر چکا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے خچھا ظاہر کیا ہے کہ روس یوکرین پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ ستر فیصد تیاری بھی کر چکا ہے ریپورٹ کے مطابق یوکرین کی سرحت پر روس کے ایک لاکھ سے زائد فوجی موجود ہیں تہم روس نے حملہ کرنے کے ارادے سے انکار کیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اہلکاروں نے انٹیلیجنس ذرائع کے حوارے سے بتایا ہے کہ روس یوکرین کی سرحت پر مزید جنگی سمان جمع کر رہا ہے اور جس افتار سے مزید روسی فوجی سرحت پر پہنچ رہے ہیں فروری کے وقت تک دیر لاکھ فوجی یوکرین کی سرحت پر جمع ہو سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق روس حملے کے دو دن کے اندر یوکرین پر قبضہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس دوران پچاس ہزار شہریوں کی حلاقات ہو سکتی ہے ایک نظر کمیونٹی نیوز پر یوکرین نے روس کی جانب سے جلد حملہ کیے جانے کا امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کے روز یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی پیشن گوئیوں اور دعویٰ پر یقین نہ کریں انہوں نے کہا کہ آج یوکرین کے پاس ایک مضبوط فوج ہے اور بے مثال بین الاقوامی حمایت اور عوام کا اپنے ملک پر اعتماد ہے اس سے دشمن کو ہم سے ڈڑنا چاہیے واضح ہے کہ اس سے قبل امریکی حکام نے خبردار کیا تھا کہ روس یوکرین پر حملے کے لیے ستر فیصد فوجی تیاری مکمل کر چکا ہے امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اہلکاروں نے انٹیلیجنز زدائے کی حوالے سے بتایا ہے کہ روس یوکرین کی سرد پر مزید جنگی سمان لے کر آ چکا ہے اور جس افتار سے مزید روسی فوجی سرد پر پہنچ رہے ہیں فروری کے بس تک ڈیڑھ لاکھ فوجی یوکرین کی سرد پر جمع ہو سکتے ہیں تام یوکرین نے روس کی جانت سے ملک پر حملے کی امریکی دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے نفذہ دالتے ہیں تجارتی دنیا کی اچھلک پر وزارت خزانہ کے ترجمار مزمیل اسلم نے مزید ٹیکس اکھٹا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرط ماننے کی خبر سنا دی ہے گفتگو کرتے ہوئے مزمیل اسلم نے کہا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ابھی تک تین ارب ڈالر دی ہیں اور تین ارب باقی ہیں چھٹے ریویو میں آئی ایم ایف کی شرائط بہت سکتی جو پوری کر چکے ہیں مزبان شاہزاد اکبال نے پوچھا کہ وزیر خزانہ نے تو کہا تھا کہ ٹیکس رہندگان کی ٹیکس نہیں بڑھائیں گے جس پر مزمیل اسلم نے جواب میں کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا کوئی بری بات تو نہیں ہے انہوں نے وزید کہا کہ شامل کرتے ہیں سہسے مطالق اچھام خبریں ہر سال دنیا بھر سے 9.17 ملین افراد امراض قلب کے باعث موت کی موں میں چلے جاتے ہیں مگر اس اہم وائٹیمنز سے امراض قلب کا شکار ہونے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے سہت من زندگی کے لیے تمام وائٹیمنز اور مرنلز سے بھرپور غزائیں بہت ضروری ہیں وائٹیمن دی کی کمی امراض قلب کا باعث بن سکتی ہے وائٹیمن دی انسانی چربی میں حل پذیر ہونے والا وائٹیمن ہے جو غزہ کے علاوہ تھوپ سے بھی حاصل ہوتا ہے اس کے دو اقسام دی 3 اور دی 2 ہیں وائٹیمن دی ہڈیوں اور دانتوں کے نشنوما کے علاوہ مدافتی نظام کو بھی بہتر رکھتا ہے ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص امراض قلب کا شکار ہے تو الانس سے قبل اس کا وائٹیمن دی لیول جان لینا چاہیے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 22 فیصد امواد حران کن طور پر وائٹیمن دی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یونیورسٹی آف ساوٹھ آسٹیلیا کیانسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آسٹیلیا سینیٹر فور پریسرچ ہلک کی ڈاکٹر پروفیسر ایلیانا ہائپن نے میڈیکل یوز ٹوڑے کی پیش کردہ تجزیر کے نتائج کا خاکہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص میں وائٹیمن ڈی کی کمی بلڈ پیشہ اور امراض قلب کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 25 ہائیڈرو کسی وائٹیمن ڈی سرم آرز قلب کو کم کرنے میں اہم کردار عدا کرتا ہے وہاں کی کین نے یہ تجزیاتی اور تجرباتی طریقے 37 سے 73 سال کی عمر کے برطانوی شہریوں پر ازمائے ہیں اس تحقیق میں وائٹیمن ڈی کی کمی کے نقصانات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور اسے سمجھنے کے لئے میڈیکل نیوز ٹوڈے نے مختلف مہارین سے دابطہ کیا ہے مہارین کی مطابق دل کے امراض کے خطرات کا جائزہ لینے سے قبل جسے میں وائٹیمن ڈی کی درست مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے لوگوں کو اپنے مول ایج سے دابطے میں رہنا چاہیے تاکہ وہ وائٹیمن ڈی کی کمی کے بارے میں جان سکیں شامل کرتے ہیں شو بیس انڈری ٹرینویں کی دنیا کے حوال بھارت کے مقبور کومیڈین سنیل گروور کو کچھ دن قبل دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد ان کا بائی پاس کیا گیا اس موقع پر جہاں ادھاکار کے لئے دیگر شو بیس شخصیات نے نیک تمناوں کا اظہار کیا وہیں ان کے پرانے دوست کپل شرمہ بھی پریشان دکھائی دیئے بھارتی میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کپل شرمہ نے کہا کہ سنیل کے بارے میں سن کر میں صدبے میں ہوں ایسی بیماریوں کے لئے بھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے مجھے اس کے دل کی بیماری نے خاصا فکر مند کر دیا ہے کپل کا کہنا تھا کہ میں نے سنیل کے قریت پوچھنے کے لئے اسے موبائل پر میسیج کیا تھا لیکن امید تھی کہ اس کا فوری جواب نہیں آئے گا کیونکہ وہ اسپتانسل ریسٹارج ہونے کے بعد مصروف ہوگا کپل شرمہ کا یہ بھی کہنے تھا کہ میں قریبی دوستوں اور سنیل کے اہل خانہ سے تو اس کی خیریہ دریافت کرتا رہتا ہوں واضح ہے کہ کپل شرمہ کے پروگرام میں خاتون گتھی اور کردار ادا کرنے والے سنیل گروگر اور کپل شرمہ کے درمیان دوہزار سترہ میں سنگین نویت کا جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد سنیل نے کپل سے اپنی راہیں جدہ کر لی تھی اور دی کپل شرمہ شو کو بھی خیرہ بات کر دیا تھا اس کے بعد اب تک میڈیا پر یہ باتیں زیرے گردش ہیں کہ دونوں دوستوں کے درمیان انتہال حالات بہتر نہیں ہو سکے ہیں سائنس اور ٹکنلوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹکنلوجی آسانیہ فرام کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مواقع بھی زندگی بچانے میں مدد فرام کرتی ہیں امریکہ میں سڑک خاصے کا شکار ہونے والے شخص کی جان اپنی کی جدید گھڑی نے بچائی امریکہ کی شہری سنسان سڑک پر موٹر سیکل پر سوار تھا کہ اسے اچانک خاصا پیش آ گیا وہ موٹر سائیکل سے گرتے ہی بے خوش ہو گیا اور اسے اٹھانے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا ایسے میں ایپل ووچ کی بدولت اسے بروقت طبیعی امداد کی فرامی ممکن ہو سکی ایپل ووچ نے فوری طور پر ہنگامی کال کی اور نائن دبل بن پر پولیس کو اطلاع دی کہ موٹر سائیکل سوار حاصل کا شکار ہو گیا ہے ایپل ووچ نے پولیس کو جائے حاصل کی لوکیشن بھی فرام کی جس کی مدد سے پولیس بروقت اس مقام تک پہنچ سکی پولیس نے حاصل کے شکار ہونے والی شہری کو پیدائی طور پر طبیعی امداد فرام کی اور مزید علاج کے لیے اسے اسپتال منتقل کیا جہاں وہ کئی روز رہا اور سہتیاغ ہو کر ڈسٹارچ ہو گیا یہ واقعہ بار جنوری کو شب ایک بچ کا تیس منٹ پر پیش آیا تھا پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ شہری حاصل کا شکار ہو کر سرک پر بے ہوش ہوا تھا اپل واش کی بدولت ہم اس تک پہنچے اور اس کی جان بچائے اگر اس شخص نے اپل واش نہ پہنی ہوتی تو شاید ہی وہ زندہ ہوتا شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں پاکستان سوپر لیگ پی ایسل کے میچ میں اسلامباد یونائٹیٹ کے کھلاری آزم خان کے کوئی تک لیگیٹرز کے قلاب جاریحانہ بیٹنگ کے ہر جانب چرچے ہیں آزم خان کی شاندار پرفارمنس کے حوالے سے اب والدہ اور صاحب کرکٹر مہین خان کی اہلیہ کا بیان کی سامنے آیا ہے تسیم خان نے گفتگو میں بیجی کی پرفارمنس پر خوشی کا حصار کرتے ہوئے کہا کہ جب آزم چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے تو لوگ آزم کی پرفارمنس پر تالیاں بجاتے ہیں اور آزم آزم پکارتے ہیں تو بڑا فقر محسوس ہوتا ہے آزم خان کی والدہ کا کہنا تھا کہ آزم جب بھی پی ایسل میں جاتا ہے تو لوگوں نے پرچی پرچی کی آوازیں لگائیں تھی اس دن میں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آزم ثابت کر کے دکھائے گا اور اللہ نے واقع سن لی میں نے آزم سے کہا تھا کہ آپ پرچی پرچی کا جواب بوڈی سے نہیں اپنے بلے سے دو اور آزم جب واپس آیا تو مدہہوں نے کھڑے ہو کر اس کے لئے تالیاں بجائیں اس وقت مجھے بہت فقر محسوس ہوا میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا بیٹا اب اپنے بلے سے لوگوں کے موں بن کر دیتا ہے مہین خان کی اہلیا نے بتایا کہ آزم جب ڈھائی سال کا تھا تب سے کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹنگ کے ساتھ ساتھ آزم کو کیپنگ کا بھی شوق ہے لیکن توجہ زیادہ تر بیٹنگ پر ہوتی ہے تاہم کرکٹ کے حوالے سے میں اور مہین آزم کو کتنا بھی سمجھائیں لیکن وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کھیلتا ہے تسنیم خان کا کہنا تھا کہ آزم خان میں کوئٹا گلیڈیٹرز سے کھیلنے کے بعد بہت اعتماد آیا ہے دو سال آزم نے کوئٹا گلیڈیٹرز سے کھیلا اب اسلامباز سے کھیل رہا ہے لیکن آزم کسی بھی ٹیم میں چلا جائے کوئٹا گلیڈیٹرز کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑ سکتی ابھی بھی یہی دعا کروں گے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز پی ایس ایل ہی جیتے شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرید خبریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ مال میں گاری پارک کرنے کی جگہ نہ ملنے پر خریدار اکثر مائیوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں ایسا صرف کچھ لوگوں کی جانب سے گاری غلط پارک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے ویڈیو شیرنگ آب ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پارکنگ میں ایک گاری کے ایڈ گیٹ شاپنگ کارز کھڑی کر دی گئی ہیں ہوا کچھ یوں کہ جب ایک خریدار شاپنگ مال سے خریداری کر کے پارکنگ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کسی خریدار نے اپنی گاری غلط طریقے سے پارک کی ہے گاری اس طرح پارک کی ہے کہ اس نے دونوں گاریوں کی جگہ گہر لکھی ہے یہ دیکھتے ہی اس شخص کو شدید خوصہ آیا اور اس نے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا اس نے شاپنگ کارز کو جمع کر کے غلط پارک کی گئی گاری کے ایڈ گیٹ لگا دیا تاکہ مسکورہ خریدار کو گاری نکالنے میں مشکل پیش آئے اس پورے عمل کے عقص بندی کر کے اسے ٹک ٹاک پر پوست کیا گیا تاکہ دیگر افراد بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں ویڈیو ٹک ٹاک پر پوست ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ویرل ہو گئی اور سارفین کی جانب سے اس پر ملاجونہ رد عمل سامنے آیا ویڈیو پوست کرنے والے سارف کے مطابق شاپنگ کے لیے آئے متعدد خریدار نے حکمت عملی کے ساتھ شاپنگ کارز گاری کے ایڈ گیٹ رکھی تاکہ شاپنگ کاری نکالنے میں دکت محسوس ہو خریداروں نے گاری کی گیٹ زمین پر ایک پیغام بھی لکھا کہ یہ بینٹلی نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی بی گلوبل سنتیاغو کینین کالج کا اہم اعلان پاکستانی طالب علموں کے لیے خوش خبری پاکستان میں گھر بیٹھے عالی تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنیسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت دو سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے آن لائن پڑھنے والے طلبہ پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے سنتیاغو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی زمانت دیتا ہے سنتیاغو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر عالی مستقبل کی تعمیر آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ زیر نمبرز پر رابطہ کیجئے موسیقی